اسلام علیکم نوول کریشن کے پلیٹوارم پر میری کہانی سننے والے میں لسنرز اور میرے ویورز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے اشاعت ہوں گے آباد ہوں گے آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات پوری کرے اور ہماری منازل کی جو رستیں ہیں ان کو آسان کرے تو پلیز میری کہانی سننے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کیجئے تو آئیے اس وقت ہم نوول کریشن کے پلیٹوارم پر سنیں گے جنت کے پتے نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول جو کافی عرصے اسے ڈسٹرپ کرتا رہا تھا ہاں ٹھیک ہے اس نے حیاء کو بہت تنگ کیا تھا مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا مگر حیاء باز نہیں آئی تھی دو روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیاء نے خود اسے کول کر کے اس سے بات کی تھی اسے بہارے کے لیے اس جولری شوپ کا پتہ چاہیے تھا جباباً اس نے پتہ دینے کی بجائے واپچرز بھیجوا دیئے کونسا اس کا اپنا پیسہ تھا سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن بھئیو قدہ فون کرنے پہ اسے حیاء کا حیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے بھی نہ کچھ بولے پہلے وائز کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا مگر جو بات حیاء نے آگے سے کہی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی بلاخر وہ جان گئی تھی کہ عبد الرحمان پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقین ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بھی بات کر رہی تھی اس سے آگے جہان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی یہی ڈر تھا اسے وہ تو زندگیاں مینیج نہیں کر پائے گا اور اب وہی ہو رہا تھا اس سے زیادہ حیاء بیو قدہ میں رہے اسے گوارہ نہیں تھا دو روز بعد یوں بھی اسے اپنے بات عبد الرحمان پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی بیو قدہ واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا سواب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹھا ہونا چاہیے حیاء کو اس نے پرسو کا کہا لیکن خود اگلی ہی صبح وہ بیک بیو قدہ آ گیا آتے وقت اس نے حیاء کو میسیج کر دیا تھا اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا آر وی وہ مقام جہاں دو جاسوس ملتے ہیں اس کی اپنی تیہ کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی اس کے بعد وہ دوپہر میں حیاء سے ملے گا اور اسے واپس چلنے پر راضی کرے گا ویسے بھی سلمان مامو نے دو دن بعد استمبول آنا تھا اچھا بہانہ تھا اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بیو قدہ میں کام کر سکے گا ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی ممی اببہ اور حیاء کی فکر تھی وہ تینوں اس کی فیملی تھے ممی کو ان تین سالوں میں وہ استمبول چھوڑنے پر راضی نہیں کر سکا تھا پاکستان پوجہ نہیں سکتے تھے اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اببہ کو لے کر جرمنی چلے جائے مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھی البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کی ماں باپ یہاں ہے پھل آخر ممی راضی ہو گئی تھی کہ وہ اببہ کے ساتھ جرمنی چلے جائے گی مگر تک جہان ادھر ہے وہ یہی رہیں گی وہ پندرہ جون تک یہی تھا پندرہ جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انکرہ جانا تھا اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ پہلے شاک اسی پہ آئے گا اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا یہاں اس نے اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کی فیملی کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے بہتر تھا کہ وہ جانے سے قبل اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دے ممی، ہیا اور اببہ اس کی پہلی ترجیح تھے پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پر تھی سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا مگر ہیا کا سیمیسٹر پانچ چولائی کو ختم ہونا تھا اسے وہ پندرہ جون سے پہلے کیسے بھیجے گا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے پہلے وہ اس علچن میں گرفتار تھا مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا لیکن یہاں وہ قدر مخمصے میں تھا سگرٹ سلکاتے ہوئے ساتھ میں اس نے کافی بھی منگوائی تھی اور جب تک بھی مت کافی نہیں لے کر آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ ہیا کو یہاں سے کیسے بھیجے ایک حل تھا بلواستہ یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے اور دوسرا تھا بلاواستہ یعنی عبدالرحمان پاشا یا میجر احمد میں سے کوئی کہے مگر وہ کیوں کسی کی مانے گی جب اس کی سیکٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے دیمت ایک ایماندار اور مستعد سیور کرتی وہ اس کو اپنے بوز کی حیثیت سے پسند کرتی تھی مگر کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے یہ فکرہ وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا طیب حبیب شناتی کارٹ کے ایک بار سے اس سے دو سال چھوٹا دیکھنے میں کئی سال بڑا اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا دیمت کو پاشا بے کی طبیعت کی بے تقلفی پسند تھی کیوں نہ وہ خود چاہے عبدالرحمن ہو یا جہان ہو اس کی طبیعت اور مزاج ایک جیسے ہی رہتے تھے وہ عبدالرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج خاموش طبع تھا اور قدر تلق تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا دیمت اس کو پسند کر دی تھی مگر چونکہ پاشا بے کے باراکس جہان نے ہوت گرینٹ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوتل آمد سے ذرا الچی الچی رہتی تھی خیر اس کی ساری دکھتی رگے وہ جانتا تھا اس کو پتا تھا کہ کب کس کو کہاں سے دبانا ہے دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو ناجانے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشیش اگر اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدکمان کر دیا جائے اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا ہے اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پر یہ سنوائی جائے تو وہ فوراں اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی دیمت شاید ساری بات کسی اور نقضہ نظر سے کر رہی تھی مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹھک کر رہ گیا تھا معصوم سا اتفاق پھر اتھا ٹائمنگ ہاں وہ حیاء کو جانتا تھا وہ ایک دم رد عمل دے دینے والی ایک دم سے بڑے فیصلے لے لینے والی لڑکی تھی جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبدالرحمن ہے تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہی بدگمانی دور ہو جائے گی پندرہ جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہونے تھے اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراں بات پلان کریں تو وہ اپنا آنکھ کی مہینہ کسی دوسرے ملک گزارنا پسند کرے گی نہ کہ ترکی میں ایک تو چہروں والوں کے ساتھ وہ فوراں اس سے دور جانے کا سوچے گی وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی جب وہ ایک دفعہ استقلال سٹریٹ میں ریسٹورینٹ میں ڈینر کے لیے گئے تھے وہ ڈینر جو جنجر بیڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پہ تھا تب بھی وہ غصے میں فوراں اس کے پاس سے چلی گئی تھی وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی وہ اب بھی یہی کرے گی بھلے وہ برا بن جائے مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا وہ ترکی میں اسی اقیلہ چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا جانے سے قبل اسے یہ مسئلہ نپٹانا تھا دیمت کو اپنے انداز میں متنباہ کر کے وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی طیب حبیب پاشا وہ بہت متجسس تھی نہ عبداللہمان پاشا کی گمشدہ بھائی کے بارے میں تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا باقیوں کی طرح وہ اس کے لیے بھی انڈیا میں تھا اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی بہت تھا اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے وہ اس سے بہت خفا ہی سہی مگر وہ اس کو نان نہیں کر سکتا تھا لالچی انسان کبھی اپنے عبداللہمان جیسے بھائی کو نان نہیں کیا کرتے طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں دو ہی جگہ محفوظ تھی جہاں وہ عبداللہمان سے مل سکتا تھا ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوتل گرینٹ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول ہی میں ہے اور چونکہ وہ خود بیو قدہ آ چکا تھا اس لیے اس نے نہایت مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا آیا کہ طیب ہوتل گرینٹ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا اور اس نے انکار نہیں کیا اسے عبداللہمان کی ضرورت تھی اس نے برگر کنگ پہ کچھ دن بعد ملنے کی حامی بھر لی اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی استنبول سے باہر ہے اب نہ معلوم یہ سچ تھا یا نہیں بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلالی تھی ابھی اس سے فارغ ہی ہوا تھا کہ حیاء کا فون آنے لگا پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ چاکا میٹنگ اس وقت برخواست ہو رہی تھی سب اٹھ رہے تھے کانفرنس نوم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیاء کی کال وصول کی حیاء کو اس نے سچ ہی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا اجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بارڈ ممبران سے احتتامی الفاظ با اعواز پلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک کون تھا اس نے جلدی سے کول کاٹی وہ ترک میں بات کر رہا تھا حیاء نے کچھ نہیں سنا ہوگا یقیناً سو اسے پریشانی نہیں ہوئی واپس اپنی آفیس آ کر بیٹھیوں سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل میں ٹریسر الیٹ بجنے لگا وہ چونکس آ گیا اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا کیا حیاء آس پاس تھی وہ کیوں ادھر آ رہی تھی ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا اور ہوتل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا پہلے اسے اپنی بی بی کو ہینڈل کرنا تھا لباس بدل کر جینز والا رف خلیہ بنا کر سر پہ پی کیپ لیے وہ اپنے آفیس کی پرائیویٹ لیفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور سے پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا جب اسے بلاخر وہ پھولوں کے سٹول پر نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوتل کے اکبی پارکنگ گیریہ تک آیا ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا اور بھلے وہ اسے دیکھتی رہے یہ کام اسے کرنا تھا اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والچ میں لگی ہیا کی تصویر دکھائی یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے نہیں سر گارڈ نے نفی میں سر ہلایا ٹھیک ہے اگر یہ کبھی ہوتل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف سے آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراں مجھے اطلاع کرنا تمام تمام ہوکیوں کے گارڈ نے فوراں تابداری سے سر ہلایا جہاں نے والچ واپس اپنی چیپ میں ڈالا اور پلٹ آیا ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تاقب کرنے کی کوشش نہ کریں وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا مگر چونکہ وہ پہلے اسے کہہ چکا تھا کہ وہ تین سال بعد ادھر آیا ہے لہٰذا اس بات کو نپانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں توقع کے آئین مطابق وہ اس کی طرف پہ متمن تھی وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیاء نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی وہ پہچانتا تھا البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا وہ عموماً گردن کے گرد دوبٹا لیا کرتی تھی البتہ آج اس نے شول شانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا یا وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوگی جو ابھی تھا اسے یہ نہ محسوس کی تبدیلی اچھی لگی تھی اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا جب ادھر بیٹھے ہایا نے اسے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیٹھے وہ تاریخ دن اور اندھیری داتے اس کے جہن میں امت آئی مگر وہ بات ٹال گیا اسے اپنے زخم دکھا کر حمددی حاصل کرنے کا شوق ہر کس نہیں تھا وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور علاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا ابھی ملاقات میں وقت تھا مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا اس لڑکے کی عمر کام تھی شاید پچیس ورس اس کے لیے وہ ایک جونئر ایجنٹ ہی تھا جونئر مگر بہادر اور ذہین اس کو پاکستان جانا تھا اور جہان سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا دو ایک کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا بہت عزت کرتا تھا اس کو عمر کا اصل نامعلوم نہ تھا اور نہ کبھی وہ اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے اجازت ہی نہیں تھی مگر وہاں بیٹھے ہایا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے یہ تو پھر بھی ہم پیشہ ہم وطن تھا میں عبدالرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں کسی اور دھیان میں اس نے ہیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا وہ کیا کہہ رہی تھی جب جب فون پہ ہیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی کولی سی دھونس سمجھتا تھا مگر اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو تو جہان کا سانس ہی روک دیا تھا بات رپورٹ کی نہیں تھی اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا اگر عائشہ نے بتایا تو پھر یہ خطرے کی علامت تھی کہ عبدالرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھی پانشابے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا ذاتی اختلاف ایک طرف وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض اب اس کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے یہ اس کو مسترب کر دینے کے لیے کافی تھی حیاء اور عائشہ پھر سے یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی ایک طرف جہان سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا دنیا ویسے تو چھوٹی تھی ہی مگر بیو قدہ تو بہت چھوٹا تھا بہت مشکل سے اس نے بات کا روخ پیرا چونکہ وہ حیاء سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا اس لیے وہ خود بھی ذرا سا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کے ساتھ پہاڑی کے نیچے تک آیا اور پھر وہ سامان لینے چلی گئے تو وہ واپس اوپر آیا عمر سے ملا امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا کل وہ دوبارہ بیو قدہ آئے گا پھر عائشہ سے نپٹے گا مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لوکر میں رکھ دینی چاہیے ہو سکتا ہے وہ پزل بوکس کھول چکی ہو اور اب جبکہ وہ استنبول جا ہی رہی تھی تو وہ جلد یا بدیر لوکر ڈھونٹ ہی لے گی اگر روز وہ بیو قدہ آ گیا وہ ہوتل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسیج کیا کہ حیاء کل چلی گئی تھی اور وہ گھر آ سکتا ہے عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی وہ زیادہ دے تک ان کو عدلار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا سو اچھا ہوا حیاء ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا نہ ہی اس کے محاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبدالرحمن اس سے اسی تھپڑ کے ابھی تک خفا تھا تب ہی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی مگر جہان کے حیاء کو پاشا بے کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی وہ سٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کی نظر میز پہ رکھے پزل بوکس پہ پڑی وہ ایک دم ٹھہر گیا پھر بوکس اٹھا کر دیکھا جلی ہوئی اطراف ابری ہوئی سطور چھے چوکٹے اُلٹ پُلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی پزل بوکس ہے جب اس نے عائشہ سے بوکس مگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سٹ تھا چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی پہ بنایا گیا تھا اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے خساب سے تھے ورنہ مرک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا اس میں انگریزی حروف ایس کے نیچے ننی سی لکیر ہوتی تھی ترک اگر عام ایس لکھتے تو اسے چین کی آواز میں پڑھتے لیکن اگر ایس تلے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سٹ کر دیا تھا وہیں سٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ کو اوپر نیچے کیا ٹاکسم پہ بوکس کھول گیا اندر اس کے لوکر کی سلیپ چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے اس نے پھر سے بوکس بند کیا حد ہو گئی جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی اسے غصہ بہت آیا مگر دبا گیا اب وہ کیا کرے یہ بوکس یہ ہی پڑے رہنے تھے مگر ایسی صورت میں یہ بوکس ملازمہ یا عائشہ کی ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا تو پھر کیا کرے عائشہ کو دے دے کہ اسے باحفاظت حیاء تک پہنچا دے جو بھی تھا عائشہ ایک ایمانتدار لڑکی تھی امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی مگر نہیں حاشم نے بوکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبدالرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے پھر عبدالرحمن جو کہ اس کام میں ملوث ہی نہیں تھا وہ بوکس کو کیوں حیاء تک پہنچائے گا اس کی کور سٹوری میں جھول آ رہا تھا وہ کچھ دیر میں ہی کھڑا سوچتا رہا پھر ایک دم سے اسے خیال آیا بہارے گل وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بہن کو ضرور بتاتی تھی اس نے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دیا اور بوکس پکڑے باہر آیا یہ تو حیاء کا ہے اس کے اس تفسار پہ بہارے نے حیرت سے بوکس کو دیکھتے ہوئے بتایا وہ یہی بول گئی کل اس کا کزن اسے لینے آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینسم ہے اس نے بڑے اشتی آگ سے بتایا بہارے نے حیاء کے کزن کو کہاں دیکھا اسے یہ چمبہ ہوا مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع ہیے بوکس کس نے حیاء کو دیا اور کس نے بنایا وغیرہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں مگر لگتا تھا کہ حیاء کو صرف بوکس کھولنے میں دلچسپی تھی اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ اب وہ بوکس اس کے پاس رہے گا اور وہ جانتا تھا بہارے زیادہ دے تک یہ راز نہیں رکھ سکے گی وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹھیاں ہیں ان کی ماں نے ان کو تب تک کچھ نہیں کھلایا جب تک کہ اللہ کا نام نہیں اس پہ پڑھ لیا اس لیے یہ نہ کبھی خیانت کر سکتی ہیں نہ ہی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں بہارے کو لاکھ عائشہ کے درست سے چیڑ ہو وہ آخر میں تھی تو عائشہ کی وہن وہ حیاء کی امانت مہمان کی امانت اس تک ضرور پہنچائے گی ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبد الرحمان یہ بوکس اس سے دور کرنا چاہتا تھا شاید یہی سن کر حیاء اسے اگلی دفعہ کہیں رکھ کر نہیں بھولے گی جب وہ واپس پلٹا تو جانتا تھا کہ بہارے بھی دبے قدموں اس کے پیچھے آئے گی اس کو میز کے نیچے دروازوں کی چابی کے سراہوں اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا اس لیے اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ ذرا سکھ کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے علماری لوگ کر کے چابی دراز میں رکھ دی اب وہ پہلی فرصت میں یہ بات عائشہ کو بتائے گی اور عائشہ فوراں سے پیش تر وہ بوکس آیا تک پہنچائے گی اور کم از کم اس سے وہ یہ تو جان لے گا کہ بہارے گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں شاید اپنی بہن سے تو بالکل نہیں اسی رات اس نے اپنے کمرے میں وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہتیاں جو وہ کہنا چاہتا تھا اگر نہیں کہا تو اببہ کے ہاتھوں جاسوس کو ماننے کا قصہ کہ وہ اببہ کا راز تھا اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریحہ کا راز تھا اور اپنے سردرد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا اور اسے راز نبھانے بہت اچھے سے آتے تھے اس رات وہ سو نہیں سکا صبح جب وہ واپس اسطمبول آیا تو صرف درد سے پھٹا جا رہا تھا جو آہر جا کر اس نے اپنے لوکر میں یو ایس بی فلیش رکھی اور واپس ریسٹورنٹ آ گیا پوری رات کی بیداری کے بعد اب پچھلے کمرے میں سوفے پہ بیٹھا اور صرف سوفے کی پوشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگی ابھی اسے نیند میں گے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل پچھنے لگا وہ بادکت اس نے آنکھیں کھولی سیدھا ہوا اور جیب سے موبائل نکال کر دیکھا ایکسچینڈ سٹورنٹ کھول کر رہی تھی ایک تو یہ ایکسچینڈ سٹورنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے پھر پتہ نہیں کیوں وہ کر نہیں سکا اور کول اٹھا لی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت ہو رہا ہے کی آواز خمار آلود تھی جہان اٹھو اور میری بات سنو وہ بہت جلا کر کہہ رہی تھی وہ چاہتی تھی جہان ابھی اسی وقت ٹاکسن میں مرمرا ہوتل پہنچے سلمان مامو کے کئی دوست آئی ہوئے تھے وہ سخت قبیدہ خاطر ہوا میں نہیں آ رہا مجھے آرام کرنے دو جواب میں وہ بے حد ہفہ ہوئی اور اپنا پسند دیدا جہانم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مونت لی مگر ابنین کا آنا ناممکن تھا کچھ دیر بعد ہایا کا پھر میسیج آیا وہ اسے بلو موسک بلا رہی تھی اس کا جوابی ٹیکسٹ کر کے وہ اٹھا شرٹ بدلی موں پہ چھیٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا ہایا نے میسیج پہ بلو موسک کا کہا تھا پٹنیلی مسجد کے باہر سبزہ زار پہ نصب بینچوں پہ ہی وہ دور سے نظر آ گئی تھی ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا ہایا نے سر پہ دوبٹہ لے رکھا تھا گہرے سبز رنگ کا دوبٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی چونکہ اسے دوبٹہ لینے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بار بار سر سے پسل جاتا تھا نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھر پڑھاتے ہوئے اُڑ رہے تھے کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گیا ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بکسٹرول کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس کے اپنوں نے ہی بیجا تھا اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا اور بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا اس لڑکی کے سر پر بھی ایسے ہی سفید دوبٹہ تھا خوبصورت بہت خوبصورت جیسی علی کرامت کی ممی تھی جیسے آنے گل کی بیٹھیاں تھی اور جیسی اب اس کی بیوی تھی یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو بھلے وہ چہرہ نہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے اور آج اس کی ساری ہاہیشیں پوری ہو گئی تھی اس کو بھی ایک مرمرہ جمیلہ مل گئی تھی اور تب ہی اس کی نگاہ حیاء کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی ریسٹورنٹ سے وہ فرائک پین کیوں نہیں لایا آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا مگر جب اس نے دوبارہ حیاء کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے دعور کی مہندی کی ویڈیو حیاء کا اس کار میں بیٹھنا وارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی سارے منظر غائب ہو گئے ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں پیچھے صرف ایک منظر بچا بار بار چہرے کے گرد دوبٹہ تھی کرتی ہیا اور اداس خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی اور ایک نم اس کا چہرہ جیسے کھیل اٹھا وہ حیران تھی اور خوش بھی وہ اتنی بے احتیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے جا گیرا جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹھے وہ تعرف کروانے لگے اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا سلمان مامو اور حیہ سے بہت ہی اپنایت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالی یا نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے ہی اپنایت سے سارے رشتوں کی بزاحت ایک فکرے میں کر دی میں جہان سکندر ہوں اور اس ایک فکرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی اتا کی اس سے سلمان مامو کا بھانجا اور حیہ کا ہیسپن بلاخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے ساری نرازگیاں دور ہوئیں سارے گلے ختم ہوئے اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا وہ ہی نہیں سکتا تھا شام کو جب مامو اور ممی لاؤنچ میں تھے وہ کچھن میں ہیہ کی مدد کروا رہا تھا تب اس نے ہیہ کا پلان جاننے کی کوشش کی وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا مگر ہیہ نے ابھی کچھ تین نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا دوسرے ملک میں ممی اور اببہ کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا اگر ہیہ لندن جانے پر آزی ہو گئی تو وہ اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا لیکن اگر وہ نہیں آزی ہوتی تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرے گا شام میں ان کی منگنی ہوئی ممی کو جیسے پتا چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اطراف کیا ہے وہ بہت خوشی سے دو انگوٹھیں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقعے کے لئے بہت عرصے سے سنبھال رکھی دیں وہ واقعی اس روز متمن تھا جب رات میں وہ مامو کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینی اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا اور وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا مگر اس سے قبل ہایا نے اسے بری خبر سنا دی تمہارے لئے فون آیا تھا کوئی لڑکی تھی نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے اور کسی نے واقعی تن اس کا سانس روک دیا اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کونٹیکٹ کی کول ہی آ سکتی تھی اور اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا اس نے ایک سیکنڈ کے ہزاروے حصے میں پیغام کو ڈی کوٹ کیا اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ گرفتار ہو گیا تھا تو یقینا بہت ایمرجنسی سچویشن تھی اس لئے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا آئین ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو خدا یا یہ کیا ہو گیا تھا اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا جیل تشدد دذیت اس کے ہر طرف وہی تنگو تاریخ سیل چھانے لگا ایسے میں کافی مووی سب فضول تھا پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کول کا انتظار کرتا رہا اس کی آنکھیں سرخ پڑھنے لگی تھی مگر وہ وہی بیٹھا رہا ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا لوگ برسو جیل میں سزار تشدد کارٹ کر وہی خاموشی سے جان دے دیتے ہیں ایک وہ رسوائی ضائع ہو گیا ایک اساسہ ضائع ہو گیا اس کی عذیت کی کوئی حد نہیں تھی اس سارے میں ہیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا صبح ہوتے ہی وہ واپس چلے گئی جہان نے روکا بھی نہیں اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے اگلے روز وہ بھئیو گدہ چلا گیا ہیا پزل بوکس جواہر کا لوکر اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوتل گرانٹ میں مصروف کر لیا ریسٹورنٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست ہیا شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے اگر صبح آئے تو کہنا وہ آج آیا ہی نہیں چاند روز وہ واقعی نہیں آئی عمر کے گرفتاری کی تصدیق ہو گئی پھر انہی دنوں پر بلاخر خود کو رازی کر کے انکرہ لے آیا یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا ایم آرائی کروایا تھا مگر برین ایم آرائی اس نے نہیں کروایا تھا اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی یہ وقت کے ساتھ بڑی تھی پانچ سال جہان نے اس حضیت کے ساتھ گزارے تھے اب بلاخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا ایم آرائی سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چھوٹ آئی تھی کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکر آیا ہو ہاں میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے انہوں نے میرے سر پہ کوئی زیادہ نہیں تھا آنکھیں قریب زخم سا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کنپٹی تک ہی گرا تھا مجھے افسوس ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا شاید جس چیز سے ان لوگوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی ایک اشاریہ ایک انٹ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھوس گئی تھی اس نے بے احتیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا وہ ایک ابجیکٹ فورین کے ساتھ پچھلے پانچ بر سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا اب کیا ہوگا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کیلئے فکر مند ہو اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فوراں ابجیکٹ ریموف کرنا پڑے گا مگر ڈاکٹر متضبب سا رک گیا آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں پہ مشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا دیکھو میڈیکل ہسٹری میں بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جن میں لوگ برسو فوراں ابجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاکو کا پھل اور میرا مطلب ہے واقعی چاکو کا پھل گس گیا تھا چار برس تک اس کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے اور جرمنی کی ایک عورت تیس پینٹس برس تک اپنے برین میں آٹھ سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں مگر وہ پھر رکا یہ ننی سی کیل تمہاری آپٹک نرف کے بلکل ساتھ پسی ہے چند میلی لیٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندے ہو جاتے اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا اس کی کامیابی کا چانس کام اور تمہارے اندے ہونے کا چانس زیادہ ہے وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب تان سے دبائے سنتا گیا کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا مگر وہ غلط تھا جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا آپاہچ ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا وہ ٹھیک کہتے تھے وہ بلکل ٹھیک کہتے تھے پھر میں کیا کروں بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سارے ہلا دیا تم دوسری ڈائی کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو باہر چلے جو جرمنی بہتر رہے گا یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رزق لینے پہ تیار ہو جائے گا وہ رات بہت تکلیف دے تھی ایک طرف یہ سیر درد اور اپنک سیر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ وہ کس کا امتحاب کرے کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہش تو کیا ہوگا کیریئر ختم ملک کی خدمت ختم حکومت کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی تربیت دلانا ختم زندگی ختم صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا زندگی پہلے بھی بے یقین تھی مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا مگر پھر بھی وہ یہ ریسک لے گا خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا جہان بھائی وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو کاؤنٹر پہ جز وقتی بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا آیا کیا کہہ رہی تھی اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی آپ کا پوچھا پھر چلی گئی انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا پھر وہ وہی پینٹری میں بیٹھی رہی سوائے ایک بجے وہ پیچھے سے نکل گئی اور کچھ اور پاشا بے بھی آئے تھے اب کی باہر وہ بری طرح چونکا کیا کہہ رہا تھا وہ آپ کا انتظار کرتے رہے یہی دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے اچھے موڈ میں نہیں تھے آپ سے ملنا چاہتے تھے کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی مچودکی میں آئی تھی بہت دن اپنے مسئلوں میں علجنے کے بعد آج اسے پھر حیاء کی فکر ہو رہی تھی جی وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا جب وہ دوسری دفعہ آئیں تب تک وہ جا چکے تھے اچھا وہ متمن ہو کر اندر چلا گیا پاشا نے حیاء کو دیکھ بھی لیا اور تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی بیوی ہے اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جان سکتا تھا اس لیے کوئی اس کی کمزوری پکڑے وہ نہیں چاہتا تھا بس اب وہ جلد جلد ہیہ کو یہاں سے بھیج دے گا استمبول غیر محفوظ تھا کم از کم اس کی فیملی کے لیے مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل بوکس کھول لے اور لوکر بھی وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہتایات دے دی تھی جب بھی کوئی نو نمبر کا لوکر کھول لے آئے گارڈ اس کے ایک نمبر پر میسج کر دے چند پیسے لے کر گارڈ اس کام کے لیے راتی ہو گیا تھا اور ابھی تک لوکر کھول لے کوئی نہیں آیا تھا جب وہ دوبارہ بیو قد آ گیا تھا تو اس نے اپنی علماری چیک کی اس میں پزل بوکس نہیں تھا وہ عائشہ نے رکھ لیا تھا یا واپس آیا تک پہنچ گیا تھا یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا وہ ساتھ چکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل بوکس اس نے آیا کو دے دیا ہے چند لمحے وہ کچھ کہنے ہی سکا اس کا اندازہ ٹھیک تھا بہارے گل عائشہ سے راج نہیں رکھ سکتی تھی یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشہ گل کو بتایا ہوگا اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا غصے والی بات تھی ہی نہیں وہ اس کے سامنے پنجے کے بھل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اب تو اسے اس وعدے کی پہلی سے بھی زیادہ ضرورت تھی وہ اس پاک سپائی کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس نے اببہ کے ساتھ دفنایا تھا مگر شاید بہارے اس کو جنازہ دے سکے یہ الگ بات تھی کہ کور بلو ہونے پر سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں مگر بہارے مصر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا پورا عدلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی مگر بہارے گل کے چہرے پر شدید غصہ امٹ آیا جب جہان نے بہارے کی نئی دوست کا ذکر کیا وہ حیاء کو بہت پسند کرتی تھی مگر عبدالرحمن اس میں دلچسپی رکھتا ہے یہ بات اس کو پسند نہیں تھی وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینسوم ہے اس نے اپنے طیب عبدالرحمن کو مقابلے کا احسار تلایا بہارے نے حیاء کا کزن کہاں دیکھا یہ وہ بعد میں عائشہ سے پوچھے گا لیکن ابھی اس نے عبدالرحمن کے متعلق حیاء کی رائے جاننی چاہی تو وہ فوراں بولی یہ سچ ہے کہ اسے تم بالکل پسند نہیں ہو تب وہ بہارے کے سامنے سے اٹھ گیا وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھے گی کہ عبدالرحمن نے اسے معاف کر دیا ہے جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ قفقی اتنی جلدی بھلانے والوں میں سے نہیں ہے تب بہارے نے اس سے پہلی لکھنے والے کی بابت پوچھا وہ ذرا چونکا پھر لاعلمی ظاہر کی مگر اس کی اگلی بات نے جہان کو واقعتاً چکا دیا اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو بوکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور وہ جو حیاء کو دیا تھا دونوں کی پہلیوں کی لکھائی کا انداز ایک سا تھا جبکہ ایک عبدالرحمن نے دیا تھا اور دوسرا میجر احمد نے دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا حیاء نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا عبدالرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتا چلنا چاہیے شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد سے آیا تھا مگر حیاء نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا وہ مطمئن ہو گیا پھر خیال آنے پر پوچھا بہارے کہہ رہی تھی حیاء کا کزن کافی ہنسا میں تم تو اس طفحہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیاء سے ملنے آیا تھا پھر اسے کیسے پتا چلا عائشہ کا چہرہ حفت سے غلابی پڑ گیا نہیں وہ دراصل حیاء نے اس سے کہا تھا کہ اس کی شادی اپنے کزن سے ہو چکی ہے تو بہارے بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے جو سچ تھا وہ ہی کہا وہ گڑ پڑا کر سر جھکا کر لکڑی چھیتنے لگی تینکیو عائشہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں کہت کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگو تو کیا تم دوگی بینا کسی تانصر کے اس نے سنجید کی سے پوچھا عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا چند لمحے دیکھتی رہی پھر گردن اس بات میں ہلا دے تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ تم ہی کرنا چاہیے پھر وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی وہ یقیناً موٹھیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر کیا فائدہ پھر ایک روز اس نے حیاء کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ بوکس عبدالرحمن کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے اس روز وہ ذرا جنجلائی ہوئی تھی شاید وہ تنگ آ گئی تھی چلو خیف جلدی یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا چند روز اسی روٹین میں گزر گئے صبح ہوتل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استمبول آ جانا طیب حبیب پاشا واپس سے استمبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی جو وعدے کی یہ تھے وہ پورے کرو وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا اپنی جگہ پہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا اس کی زندگی استمبول میں تنگ ہو چکی تھی اس کے دشمن عبدالرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا طیب بکتا جکتا مگر پھر خاموش ہو جاتا وہ عبدالرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد بھی سپائی بھی احتیار کر لیا کرتا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبدالرحمن کے ساتھ میں ہے اس کی دشمنی میں نہیں چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ ہایا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کینگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال سٹریٹ کو ختم کر لیں وہ کام چھوڑ کر باہر آ گیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ اس کا ٹریسر سبانجی میں ہی ہے جبکہ ہایا کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا اچھا تو اس نے ٹریسر نکال لیا تھا شاید اسی لئے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے جہان نے سوچا وہ فارق ہو کر اسے کول کرے گا مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی وہ دونوں ہلکی پلکی باتیں کرتے استقلال سٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے جہان کو یاد تھا جب ہایا کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈروم کے باہر کھڑا تھا اور اس نے اسے ٹائمڈ کول کی تھی شاید اس کی موجود کی میں کول آنے پہ ہایا اسے اپنا مسئلہ بتا دے اس دن وہ بات ہی در ادھر کر گئی تھی آج اس کے ساتھ جزیسی میں چلتے ہوئے اس کے ساتھ وہ ہی کرنے کا فیصلہ کیا کیا اب ان دونوں میں اتنا اعتبار پیدا ہو چکا تھا کہ ہایا اسے سب کچھ بتا دے وہ جوسلے نے ایک کیفے میں گیا اور کول کا ٹائم سیٹ کر کے جوسلی یہ باہر آ گیا اس نے ریکورڈنگ نہیں لگائی تھی جب ہایا کول اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا وہ سمجھے گی کہ دوسری طرف سے کول کاٹ دی گئی ہے وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کول کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے بڑھ گئے تھے ہایا نے اس سے لندن جانے کا پوچھا ضرور مگر خود اس کا اپنا ارادہ بھئیو قدع میں رہنے کا تھا